اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی خوست اور دوست شگف تالو دی آپ کے سامنے ہوں اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی جو ہماری ویڈیو تھی اس میں سلیم خان گنمی صاحب کی مظفر آباد کی جو ذمہ داریاں تھی اس کے بارے میں بات کی تھی اور وہ ہمیں سکردوس سے مظفر آباد لے گئے تھے ابھی پہلے ہم نے سوچا کہ مظفر آباد سے کہیں اور چلتے ہیں لیکن ہمیں گنمی صاحب کی تحریروں سے اور گنمی صاحب کی باتوں سے انہوں نے ہمیں کچھ دیر کے لیے ابھی مظفر آباد ہی روکے رکھا ہے اور وہاں پہ انہوں نے اپنے ایک بہت پیارے دوست کا ذکر کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جب انہوں نے ذکر کیا ہے تو ہم آپ کو بھی بتائیں آپ کے ساتھ بھی اس دوست کی یادیں شیئر کریں اور پھر اس دوست کی یادوں کو شیئر کرنے کے ساتھ دیکھیں ایک چیز ہے کہ ایک دوست کو یاد کرنا دوسری بات ہے کہ اس کہنے والی بات سے جو ہیڈن ورڈز ہیں ایک رائٹر کے اس کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا سوچنے کی طرف ہم آئیں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ کیا بات کرتے ہیں پہلے ہم گنمی صاحب کی اس دوست کی کہانی ان کی زبانے سنتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مظفرہ بات میں ایک دوست بنا اس کا نام تھا جی ایم میر وہ دریائے نیلم کے پاس جانے والی سڑک تھی ہے اس کے پاس اس کے ایک دکان ہوتے تھی اور وہ دکان باتا کی جوتیاں بنانے والا ایک ڈپو تھا شام کو وہ اپنی دکان کے سامنے میز کورسیاں اور بنچ اس طرح سے پورا بچھا دیتے تھے اور پانی کے ساتھ ہلکا ہلکا ساؤس کو سپریہ کرتے تھے اور پھر وہاں پہ جو کشمیری لوگ ہیں وہ آنا جانا شروع کرتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے وہ کہتے ہیں میرا بھی میری بھی ایک روٹین تھی کہ میں بھی شام کو وہاں چلا جاتا تھا اور ان دنوں میں کیونکہ بسکلی رائٹر تھے سفر نامی لکھتے تھے اور ان کا ایک انٹرس تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں کشمیر کے بارے میں بہت ساری معلومات اکٹھا کر رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے لوگوں سے ملنے کا بھی شوق تھا اور میں مختلف لائبریو میں جا کر کتابی تلاش کر رہا تھا اس زمانے میں اور ایک دفعہ راولپنڈی آ کر میں نے وزارت کشمیر کے جوئنٹ سیکٹری امانولا خان امانولا نیازی سے بھی ایک مشہور کتاب جو انگلیش میں تھی کشمیر جو کہ فیروسنز لاہور والوں نے پرنٹ کی ہوئی تھی میں نے ان سے مانگی اور وہ جوئنٹ سیکٹری امانولا نیازی صاحب نے مجھے کو کتاب دی اور میں نے اس کو پھر پڑھا اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے لکھنے والے جو تھے رائٹر تھے وہ جی ایم جی صوفی یعنی غلام مہیدین صوفی صاحب تھے اور یہ کتاب دو جلدوں میں آئی تھی اور یہ کتاب جو تھی وہ 1948 میں پرنٹ ہوئی تھی اور وہ کہتی ہیں کہ کشمیر کے اوپر کام کرنے والی یہ کتابوں میں سے جتنی بھی اب تک کتابیں جھپ چکی ہیں ان میں سے یہ نمبر ون بک تھی اور وہ کہتی ہیں کہ وہ کتاب بھی مجھے پڑھنے کا شوق تھا وہ کتاب کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں پڑھیں یہاں میں ایک اور بات بھی ضرور منشن کروں گی کہ جو کتابیں انہوں نے دوسری پڑھی ریسرچ کی خود بھی ان کی جو ابزوریشن تھی تو یہاں میرے پاس یہ مصر کے کتاب ہے یہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی یہ ہے جی کشمیر میں اشارت اسلام اور یہ انہوں نے یہ کتاب آپ دیکھیں گے یہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے یہ گمی صاحب کی رائٹنگ ہے اور اس کو آپ دیکھیں یہ اس عظیم رائٹر کی جب ہم میمریز شیئر کر رہے ہیں تو یہ کتاب انہوں نے ایٹی سیون میں جب میری منگمی شہزاد لودی صاحب کے ساتھ ہوئی اور ابھی میری شادی نہیں ہوئی بھی تھی تو وہ ایک دفعہ ہمارے گھر آئے میرے اس وقت وہ فیانسی تھے جو آج کل میرے ہسپنڈ ہے تو گمی صاحب نے اپنے خزانوں میں سے یہ والی کتاب اوپر عزیزم شہزاد لودی کے لیے اپنے سگنیچر کے ساتھ اور ڈیٹ لکھی ہوئی ہے انتیس بارہ اور ایٹی سیون لہور یہ ایٹی سیون میں کتاب انہوں نے اس شکل میں میرے پریزنٹ ہزمن اور ایٹی سیون کے فیانسی کو دی تھی اور یہ ان کی ایک برپور خزانہ ہے اس کتاب میں اس کے علاوہ انہوں نے کچھمیر کے دنوں میں یہ بھی مظفرہ بات کی ٹائم کی بات ہے یہ کتاب لکھی جو اقبال اور کچھمیر ہے اور یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہی ہوں کہ یہ بھی انہوں نے میرے ہزمن کو ہی اس وقت منگنی کے بعد انہوں نے یہ بھی ان کو گفت کی تھی کتاب اور یہ پڑھنے والی کتاب ہے آپ کو کہیں بھی ملے آپ ضرور یہ پڑھیں ہم ان کتابوں کے بارے میں جب ہم ان کے بکس والے ایپیسوڈز میں آئیں گے تو ہم ان کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے اور جس کو جہاں بھی ملے پڑھنے کے لیے گو کے مارکٹ میں یہ تھوڑی سے ابھی کم ہے ہم ان ساری کتابوں کو دوبارہ سے ریپرنٹ کریں گے میرا پورا پلان ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ مارکٹ میں کتابیں ہیں کیونکہ اس میں لانگ لانگ ٹائم تو یہاں پہ ہم بیک ٹو دے ان کے جو دوستیں ان کی طرف آتے ہیں کہ وہ انہوں نے جیس طرح بہت محبت کے ساتھ جی ایم میر صاحب کا ذکر کیا ہے جی ایم میر کے بارے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے تھے ہم وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے جیسے ایک سرکل ہی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جیسے اشفاق احمد کے زادگیہ کی طرح سے ایک پروگرام پی ٹی وی پر چلتا تھا لوگ بیٹھے ہوتے تھے کوسٹن کرتے تھے یہ وہی والی روایت بہت پہلے جی میر صاحب نے زفرہ باد میں اپنی پوسٹنگ کے دوران صبح کے بقت اپنی ذمہ داریاں وہ ایز بی ریڈیو کے ساتھ کرتے تھے شام کو ظاہر ہے ان کے پاس ٹائم ہوتا تو وہ لوگوں میں مل کھل کے لوگوں میں بیٹھتے تھے وہ لوگ ان سے ان سے سوال کرتے تھے جیسے کہ کشمیریوں کا پرانا مذہب کیا تھا جیسے کہ وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے تھے کہ کشمیر میں پہلا مسلمان بادشاہ کون تھا جیسے کہ وہ یہ پوچھتے تھے کہ چک یا چک میں مذہر چاہوں گی اگر میں کوئی لفظ صحیح نہ بول پاؤں کہ وہ کون لوگ تھے شیخ عبداللہ نہرو کا دوست ہے یا نہیں ہے یا پھر یہ کہ ڈاکٹر اقبال نے کشمیر کے بارے میں کتنی نظمیں لکھیں اور اس طرح کی سوال ہمیں جباو کہتے ہیں کہ مجھے جتنے جواب آتے ہوتے تھے میں لوگوں کو جواب دیتا تھا اور جو مجھے جواب نہیں آتے تھے پھر میں ان کے سوال لکھ لیتا تھا اور اس کے اوپر میں پھر بقائدہ ریسرچ کرتا تھا پہلے ان سے میں معذر کرتا تھا پھر یہ ہوتا تھا کہ میں اس کے جواب دھونتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سال کے اندر اندر میرے پاس لوگوں کو جواب دیتے دیتے ہی ایک اچھا خاصا مسعودہ جمع ہو گیا یہ مسعودہ ان کی اس کتاب اور اس کتاب کے بارے میں ہیں جو وہ ذکر کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے پاس جب مسعودہ جمع ہو گیا تو اس زمانے میں وزارت اطلاعات و نشریات کے سیکٹری کو ملکون تھے قدرت اللہ شہاب صاحب شہاب نامہ تو آپ سب کو پتہ ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہ اپنا پورا کا پورا جو مسعودہ ہے قدرت اللہ شہاب صاحب کو پتہ چلا کہ اس طرح میں شام کو بیٹھتا ہوں اور انہوں نے یہ کہا کہ گمی صاحب آپ کے بس مسعودہ آپ نے کچھ لکھا ہے تو میں نے کہا جی میں لکھ بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ لوگوں کو جواب بھی دے رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا مسعودہ جو ہے وہ مجھے بھیجیں انہوں نے مسعودہ مگوایا اور پھر پڑھا اور پھر دبادشاہ بھی اس کا لکھا اور کتاب کو دارہ مطبوعات پاکستان ان کی طرف سے چھپوا بھی دیا اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جو کام ہے اس زمانے میں ماہ نو ایک رسالت چلتا تھا اس میں بھی چھپتا رہا اور وہ جو ان کی پہلی کتاب ہے جس پہ قدرت اللہ شہاب صاحب نے دبادشاہ لکھا تھا وہ ان کی کتاب ہے خواتین و حضرات کشمیر عدب و ثقافت وہ میری بدنصیبی میرے پاس وہ کتاب اس وقت نہیں جو میں آپ کو دکھا سکوں لیکن یقیناً میں ابھی کتابوں کی کھوج میں پڑھی ہوئی ہوں اور میرے پاس جو نہیں ہیں وہ میں اکٹھی کر رہی ہوں اور یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی لیگیسی ہے وہ ساری کی ساری میں اکٹھی کر لوں اور وہ پہلی کتاب تھی جو کہ کشمیر عدب و ثقافت کی اور اس میں میری کہتی ہیں کہ میری ساتھ میری اس کتاب کی اشارت میں پروفیسر رفیق قابر نے بہت تھلپ کی اور وہ بہت زیادہ میرے ایک اچھے دوست تھے اور یہ جو کتاب ہے ان کی جمع کشمیر کے جغرافیائی معلومات کے اوپر تھی اور کافی زیادہ اس کا جو نالج ہے وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں بی ٹی وی میں ایسے اینکر کام کر رہی تھی تو اللہ بہت درجے بلند کرے شوکت سین اللہ بدین صاحب کی جب بھی کشمیر ڈے ہوتا تھا پانچ پڑھ بھی تو گمی صاحب کو اس پروگرام میں بلائیا بھی گیا ایسے 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 ایس این ایکسپرٹ اور ان کی یہ جو تین کتابیں تھیں یہ انتہائی ناپیت قسم کی کتابیں اور ان کے بیچ میں جو ہے وہ جتنا کچھ لکھا گیا ہے میرا خیال ہے آج بھی وہ کشمیر کے حالات کے حساب سے ویلڈ ہے اور جو ان کا ویجن ہے یہاں پہ ایک بات آرائٹ کروں گی آپ دیکھیں کہ سلیم خان گمی ایک ایسا سکولر ایک ایسا ریڈیو آفیسر تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سوشل ایکٹویس اور سوشل لسنر بھی تھا جو لوگوں کو اٹھے کر کے بٹھانا بیٹھ کے ان سے بات کرنی اور ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا آپ دیکھیں کوئی سٹیٹس سیمبل والی بات نہیں تھی اس شخص میں اور دوست کون تھا ان کا ایک جوتوں کے ڈیپو والا شخص جس کی وہ تہہ دل سے عزت کرتے تھے اور یہ اس شخص کی ایسی کوئیلٹی ہے جو بہت کم آفیسس میں ہوتی ہے اور یہ وہ کوئیلٹی ہے جو کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو لوگوں کو سب کو کہتے تھے ایک میری سب میں کڑی ہوگے محمود ہوئے سارے انسان برابر ہیں سارے انسان برابر ہیں تو اس طرح سے آج کے ہم اس سیشن میں مجھے یہ لگا ہے یقیناً آپ بھی پتائیے گا کہ آپ کو کیا لگا ہم نے اسلیم خن گرمی کو ایک سکولر کی حیثی سے ڈسکاور کیا ہم نے اسلیم خن گرمی کو ایک ہیومنسٹ کی حیثی سے ڈسکاور کیا ہم نے اسلیم خن گرمی کو ایک سٹیشن ڈائریکٹر اور ایک نورمل انسان کے طور پر دسکور کیا آج کے لیے اتنا ہی پھر آؤں گی خدا حقیقت